اسلام علیکم شاہ جہان آپ کی شدمت میں حاضر ہے دوستو آج انجن کا کام شروع کر دیا ہے سلیب پہلے ڈال دیئے تھے اسٹن وغیرہ کیم وغیرہ کا کام اور سارا کچھ آج انجن کا انشاءاللہ کمپلیٹ کر کے دکھائیں گے تو سلف نہیں لگانا ہے ابھی کیونکہ سلف کے لیے تھوڑا دو دن کے لیے نہ دو تین دن کے بعد انشاءاللہ اس کو اسٹارٹ کریں گے ابھی تک بیٹری آئل وغیرہ جو ہے گیر کا اور باقی چیزیں لانی ہیں وہ نہیں لائے تھے آج اس کی فٹنگ کر رہے ہیں فٹنگ میں کافی اب وہ دن ہو گئے لیکن اس میں پرابلم آئے ہیں اگر پرابلم نہ آتے تو یہ کب سے بن گیا ہوتا نا پرابلم سلیب آپ کو دکھائی تھی کہ وہ تھوڑی سی بڑی تھی وہ کٹوائی ہے پھر پسٹن تھوڑے سے بڑے تھے اور وہیں پہ اگر ہیڈ گیس کٹ موٹا لگا دیتے نا تو وہ موقع پہ چل جاتا چلتا ہی رہتا لیکن وہ سلو میں دھوان دینا اسٹارٹنگ لمبی کرنا یہ پرابلم آ جاتے تو ہم نے سلیب کو جو کٹوائے ہے وہ تھوڑی سی بڑی تھی ہیڈ گیس کٹ کا پرابلم اس میں آ جاتا تو یہ سب پرابلم نکالے ہیں بڑی اچھی کمپنی والی سیٹنگ انشاءاللہ دے رہے ہیں اور ایسے نہیں کیا کہ اس کو ادھر ادھر کر کے فٹ کر دینا بہت محنت کی ہے انجن پہ گیئر پہ ہانڈے پہ سب چیزوں پہ تو اب انشاءاللہ آپ کو جل دکھانے والے ہیں سٹارٹ کر کے ڈیزل پمپ وہی ہے باقی انجن پہ بہت خرچہ کیا ہے ماشاءاللہ بہت کرنک جینمن ہے تو کرنک جینمن ہو اس کا بھی مزہ ہوتا ہے ٹریکٹر بہت سمجھو کہ آسانی سے آزاد ہو کے چلتا ہے انجن نا انجن بھاری نہیں رہتا ڈیزل کا خرچہ زیادہ نہیں رہتا ورنہ ڈیزل کا خرچہ تھوڑا سفر کا جاتا ہے دیسی کرنک اور ولیٹی کرنک میں یہ خود ازما کے دیکھا ہے تھوڑا معمولی زیادہ نہیں زور میں دھوئے میں کیونکہ وہ جینمن کرنک ہوتی ہے نا اس کی سلپنگ زیادہ ہوتی ہے اور جو دیسی کرنک ہے اس کی سلپنگ تھوڑی سی کم ہوتی ہے جو سٹیل پالش ہے کیونکہ وہ جینمن ولیٹی لوہا روس کا اور یہاں کا لوہا پاکستان کا یہ آپس میں برابر تو نہیں ہوتے ہیں یہ اس کی ٹیمنگ پلیٹ ہے چھوٹی جس کے ان پر سمجھو کہ یہ گراریاں بغیرہ اور سسٹم لگتا ہے اور اسی کے اوپر پھر وہ بڑی ٹیمنگ پلیٹ لگ جاتی ہے تو گراریاں آپ کو دکھاتے ہیں ٹیمنگ کا جو روح برابر کیا جاتا ہے اس کے کٹ ہوتے ہیں دانت ہوتے ہیں وہ برابر کرنے ضروری ہوتے ہیں کیونکہ وہ جو کی ایم کا فائر ہے پھر وہ پسٹن سمجھو کہ کرنک وہ سب چیزیں ایک ہی برابر ہوتی ہیں ڈیزل ہو گیا تو اس طرح سے یہ چیزیں برابر میچ ہوتی ہیں تو پھر ٹریکٹر اسٹارٹ ہوتا ہے نا تو یہ آپ دیکھ رہے ہو کابلے بغیرہ بڑے اچھے سے مانشاللہ ٹائٹ کر کے جین اچھے والے لگائے ہیں اور باقی اس میں شلک بغیرہ کا استعمال زیادہ کر رہے ہیں کیونکہ وہ جین جو ہے نا خوشک ہو جاتے ہیں شلک سے پھر وہ شلک لگانے سے پھر سمجھو کہ لیکیج بغیرہ اور سیم نہیں ہوتی ہے نا ورنہ سیم کرتے رہتے ہیں کچھ سمجھو بڑے جوڑ جو ہیں تو یہ پٹرول کے ساتھ گن میں پٹرول ڈال کے پریشر کے ساتھ نا اس کو صاف کر رہے ہیں کیونکہ اس میں ریت وغیرہ ہو سکتی ہے تو فٹنگ اس کی جو ہے سلیپ کی اور کرنگ کی نیچے کی تھی تو اب اس کو اوپر لٹکا دیا ہے تو اب صاف کرنا ضروری ہے پٹرول کے ساتھ یہ پریشر سے کوئی ریت وغیرہ ہے تو وہ بالکل اتر جاتی ہے نا جو باریک ریت ہوتی ہے تو اور بھی صاف کرنا ہے دوبارہ بھی اس کو ڈیزل سے صاف کریں گے اور بڑے اچھے سے تاکہ اس میں کچھرہ وغیرہ نہ ہو کچھرے کا بہت پرابلم ہوتا ہے نا انجن میں صفائی مین ہے اہم چیز ہے اگر صفائی سے اسے نہ کریں تو پھر انجن کا کوئی مزہ نہیں رہتا نا باقی دیکھ رہے ہو بڑے اچھے سے ہر سائیڈ سے کلیر کیا ہے جنمن اس کی کیم ہے میڈن بیل آرس کی گرنٹڈ اور وہی نیو انشاءاللہ جو آپ دیکھ رہے ہو اس کا آواز سننا اس کا مزہ دیکھنا پھر آپ کو مزہ آئے گا ٹیمنگ کی جو گراریاں ہیں کیم کی گراری اور ایک جو نیوٹل والی گراری ہوتی ہے سمجھو کنیکشن والی وہ نیوٹالی ہے پامپ والی نیو ہے نیچے کرنک والی گراری اور دوسرے آئل پامپ والی سب سمجھو کہ پورا سیٹ چینج کی ہے جو اس کی جنمن ہے وہ بلیڈ بن جاتی ہیں اس میں کچرے ہو جاتے ہیں دانت اس کے چل چل کے باریک ہو جاتے ہیں تو یہ ابھی تک اس کی گراریاں وہ جنمن تھی مکمل جو اس کا سیٹ نکالا ہے وہ پڑی ہیں اینڈ پہ آپ کو سارا کچھ دکھائیں گے تو یہ اس کے درمیان میں دو قابلے ہوتے ہیں پیچ کاس سے ٹائٹ کرنے والے وہ بڑے اچھے سے ٹائٹ کرنے چاہیے جب ٹریکٹر کو کھولا ہے تو اس ٹریکٹر کے وہ قابلے دونوں کھولے ہوئے تھے جو پیچ کاس والے قابلے ہیں دونوں مکمل کھولے ہوئے تھے تو پھر فول جو ہے نا کھل جائیں تو وہ کیم کو روک دیتے ہیں اور ٹریکٹر بند ہو جاتا ہے کافی پرابلم ہے اچھے سے ٹائٹ کریں اور انشاءاللہ اچھے سے ٹائٹ کر دیئے ہیں باقی آپ کو دکھاتے ہیں اس کی وارڈر باڈی وہی ہے سلف چینج ہے ڈیزل پمپ وہی ہے کیم چینج ہے کرنک وہی ہے کنڈیکٹ راڈ وہی ہیں پسٹن رنگ سلیپ ہیڈ کا کام سارا کچھ سمجھو کہ تسلی باخش ہو گیا ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہے ڈیزل پمپ کا الگ پتہ چلے گا اسٹارٹ ہونے کے بعد کہ کیا ڈیزل پمپ میں کیا مزہ ہے اگر وہ ڈیزل پمپ کا سمجھو کہ ڈیزل آئل میں چلا جائے تو پھر وہ پمپ چلانے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا ہے پھر وہ ٹریکٹر نقصان کر جاتا ہے تھوڑے سے خرچے سے ڈار جائیں تو بڑا خرچہ ایک دن آ جاتا ہے جو ڈیزل پمپ سمجھو کہ آئل میں انجین میں ڈیزل چلا جائے تو اس کا کافی پرابلم ہوتا ہے یہ تو پرونے مرڈل کا آئل الگ ہوتا ہے انجین کا الگ ہوتا ہے پھر جب وہ ڈیزل پمپ والے آئل میں چلا جائے تو سیل لیک کر دیتے ہیں وہیں سے سمجھو کہ آئل نکالنا پھر شروع کر دیتا ہے تو وہ دیکھیں گے سٹارٹ ہونے کے بعد کہ اس میں کیا کچھ کمی ہے پہلے اس کو نہیں بنوائے ہیں پلنجر بھی نیو نہیں لگوائے ہیں کہ اس میں کوئی زیادہ پرابلم نہ ہو کیونکہ پانچ چھے ہزار سات ہزار کر وہ بھی خرچہ ہو جائے گا ڈیزل پمپ کا یہ کیم ٹیمنگ کی گراری ہے کیم کو بھی چلاتی ہے اور ڈیزل پمپ کو بھی یہی درمیان والی گراری چلاتی ہے دیکھ رہے ہو کیم کے یہاں پہ دو سراخ ہوتے ہیں اور اس گراری جو نیوٹل والی ہے اس کا ایک سراخ ہوتا ہے کٹ نمالگی ہوتی ہے اور دو کٹ کو سمجھو دو کٹ میں ایک کٹ کو دینا ہے تو وہ ٹیمنگ یہاں کی کیم کے ساتھ ہو جائے گی برابر اور جو ڈیزل والی ہے اس کو پھر وہ گراری ڈال کے دیکھنا ہے کہ اس میں بھی ایک کٹ ہوتا ہے اور اس میں دو ہوتے ہیں وہ سمجھو کہ کٹ کو برابر کرنا ہے یہ آپ کو دکھاتے ہیں کیمرہ قریب کر کے یہ دیکھ سکتے ہو دو کٹ ہیں اور اس میں ایک کٹ جو ہے نا وہ لگا ہوا ہے اس طرف دو ہیں دوسری طرف ایک ایم کے اوپر دو ہوتے ہیں نا تو یہ آپ دیکھ رہے ہو یہ ڈیزل والا اس سائیڈ سے برابر ہو جائے گا اور نیچے کرنک کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہے اس میں بھی ایک کٹ ہے نا وہ کرنک والی گراری جو ہے اس کے اوپر ایک چھوٹا سا سراخ ہوتا ہے وہ سراخ اور اوپر والی اوپر والی جو گراری ہے جو کنیکشن والی ہے اس میں کٹ ہوتا ہے وہ کٹ کو سمجھو کہ برابر کرنک کے ساتھ کر دینا تو یہ سارا کچھ کمپلیٹ کر دی ہے کوئی مشکل نہیں ہوتا ہے یہ دانت سامنے دکھائی دیتے ہیں وہ نشان وہ نشان برابر کرنے ہیں بس دو میں ایک نشان کو دے دینا ہے دانت کو برابر کر دینا ہے یہاں پہ بھی نشان ہے دوسری سائیڈ پہ بھی نشان ہے اور نیچے کرنک والی گراری پہ اور سمجھو دونوں گراری پہ نیچے بھی نشان ہے سٹیرنگ پمپ ہے اس کا کوئی سمجھو کہ نشان بغیرہ نہیں ہوتا نیچے آئل پمپ والی جو گراری ہے اس کا بھی نشان نہیں ہوتا اس کی کوئی ٹیمنگ کو برابر نہیں کرنا پڑتا ہے جیم اور ڈیزل پمپ اور نیچے کرنک اس تین چیزوں کا کنیکشن جو ہے نا وہ ایک ہی جگہ پہ سمجھو کہ فٹ ہو ٹیمنگ پلیٹ ہے وہ لگا دی ہے آپ اس کے اوپر پسٹن مغیرہ ڈالتے ہیں وہ اگلی ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے ویڈیو لمبی ہو جائے گی تو اگلی ویڈیو کا انتظار کریں اور وہ آپ کو سب چیزیں اس میں جو ہے نا پسٹن سارا کچھ آپ کو دکھاتے ہیں سٹیرنگ پمپ ہے ماسٹروں پر لکھا ہو گئے اور یہ یوکرین کا میڈن یوکرین کے سب یوکرین کی ہوتے ہیں اب ہو سکتا ہے کہ وہ دوبارہ بنا دیتے ہیں جو پرانے ہوتے ہیں ان کو بنا کے دوبارہ سے وہ نیو کہتے ہیں نا کہ یہ نیو ہیں تو یہ گرنٹڈ پانچ سو دس کا ہے نیو مادل کا چھوٹا سا بمپ ہوتا ہے بہت ایسے بلکل چھوٹا سا ہے لیکن کام کرنے میں اچھا ہوتا ہے ایک سمجھو کہ سو ایچ پی کا ہوتا ہے یہ آپ کو دکھا رہے ہیں بڑے اچھی پیکنگ میں اور کافی اب تو یہ مہنگے ہو گئے ہیں بہت نا اور یہ چلتے بہت ہے سٹیرنگ والا پمپ جو ہے بہت عرصہ تک چلتا ہے اگر سٹیرنگ کا سسٹم ٹھیک ہو تو یہ بہت عرصہ تک چل جاتا ہے کیونکہ یہ اس پہ لوڈ نہیں ہوتا ہے نا اور اس کی دوبارہ کٹ نہیں ڈالی جاتی ہے بس ایک بار ختم ہو جائے تو وہ ضائع کر دیں اور نیو خرید لیں اگر کیٹ ڈالتے ہو اس کو کھولتے ہو تو اس کا پھر کوئی مزہ نہیں رہتا ہے ویڈیو اچھی لگے اسے لائک کرنا چینل پہ نیو ہو سبسکرائب کرنا خدا حافظ